ویپکشی پارٹیوں کے چکروی میں فسے عمران خان کی کرسی جانا لگ بھگ تیمانا جا رہا ہے ویپکش عمران سرکار کے خلاف آوشواس پر اتاولے کر آیا ہے جس پر ووٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے ہی ستہ روڑ پارٹی پی ٹی آئی کے چوبیس سانسد باغی ہو گئے ہیں اس بیش ستہ روڑ گڑ بندھن کے اندر نترت پریورتن کی بھی مانگ تیز ہو گئی ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران کرسی چھوڑ دیں گے اور یدی وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ستہان پر پاکستان کا پردھان منطری کون ہوگا اپنی ستھی مضبوط کر رہے ہیں قریشی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ودیش منطری شاہ محمود قریشی پردھان منطری کو گرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے کھیل کھیلنا بھی شروع کر دیا ہے قریشی ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ستہ رور پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے باغی سانسدوں پر چپی سادے رکھی ہے پی ٹی آئی کے باغی سانسدوں پر عمران خان سے لے کر اند نتہ حمل آور ہو رہے ہیں جبکہ قریشی نے ابھی تک نرم رخ اپنا رکھا ہے ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ اس طرح قریشی اپنی ستھی کو مضبوط کر رہے ہیں لگتا نہیں عمران ستہ میں رہیں گے میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ ہاؤز میں بیٹھے باغی سانسد تھنڈے دماغ سے سوچیں پارٹی ان کی وید چنتاؤں کو سننے کے لئے تیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر پارٹی کے اندر مدوید ہوتا ہے لیکن اسے سلجھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وپکش کی گود میں بیٹھ جائیں اس کے پور عمران سرکار مسیح یوگی دل ایم کیو ایم پی کے سمین ویک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا کہ وپکش کے آوشواس پرستاؤں کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان ستہ میں بنے رہیں گے ناراض وپکش نے کی یہ مانگ خالد نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ورطمان راجنیت ایک سنکٹ کو ستر تاپور وقسل جھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر صلاحکار صحیح ہوں تو لوگتانتر اور پاکستان کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے پی جی آئی کے سرکار بچ سکتی ہے لیکن عمران خان کی کرسی بچنے کی سمحابنا نہیں ہے غور طلب ہے کہ پاکستان کی سوینگت وپکش نے نیشنل ایسیمبلی کے عدیق سے کہا کہ وہ ستر کو کئی دنوں تک سگد کرنے کے بجائے جل سے جلد پردھان منطری عمران خان کے خلاف آوشواس پرستاؤ پیش کرنے کی انمتی دیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں